بری جبل پل کے پولیس ادھک شک کاریلہ میں جن سنوائی کے دوران اس میں ہڑکا مچا جب ایک مہیلہ نے اپنے اوپر پیٹرول لال کر خود کو جلانی کی کوشش کی ادھرت پولیس ادھک شک سوریکان شرمہ نے کاروائی کا آشواہ سن اب دیا ہے اس وقت مہیلہ تھوڑی شانت ہوئی مہیلہ نے بتایا کہ شادی کے بعد سے ہی اسے سسرال والے پرطاڑت کر رہے تھے دہیج کو لے کر مہیلہ نے مائیکی سے پندرہ لاکھ روپے لے کر اپنے سسرال والے کو دیئے بھی اور اس کے باوجود بھی سسرال والوں نے مہیلہ کے ساتھ اس مارپیٹ کی اسے گھر تک سے نکال دی پیڑیٹ مہیلہ کے ریپورٹ درست کرانے کے بعد بھی اس معاملے پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی اس کے بعد پریشان ہو کر مہیلہ نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور تو وہاں پر بھی کچھ نہیں ہوا تو اس نے آدمتہ کرنے کی کوشش کی مجھے تھانے تھانے چکر کارتے ہوئے میں پریشان ہو گئی ہوں میرے بچے ہیں مجھے گھر سے بھگا دیا گیا ہے میرے پتی روگیش تیواری میرے جیٹ راکیش تیواری میری ساس پھول تیواری اور میری نند نیلم پانڈے ہیں مجھے آیا دن پریشان کرتی رہتی ہے کہ تم یہاں گھر پہ نہیں رہو دہج لے کیا ہو میں نے ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے دہج پندرہ لاکھ روپے تک دے دیا یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا اور گھر سے مجھے بھگا دیتے ہیں مار پیٹ کر کے نہ مجھے رکھ رہے ہیں ڈیرھ سال ہو گیا میں مائکے میں ڈلی ہوئی پریشان ہوں یہاں وہاں بھٹک رہی ہوئی اس تھانے سے اس تھانے یہاں وہاں میرے پاس کوئی چاہ رہا ہے نہیں یہ مرنے کے علاہ سانجیری نگر تھانا میں کی تھی مہیلہ تھانے میں کی تھی سر میں نے آئیس پی آفیس میں بھی پیجلاس ابھی آپ کہاں رہتے ہیں ابھی ہم سانجیری نگر میں رہتے ہیں سر ہن پہ کوئی کھاروائی کھڑی کھاروائی نہیں کر رہے ہیں مانجو تیواری یہاں پرسن بار پیس ہوئی تھی اس کا کہنا ہے کہ تھانا سانجیری نگر میں اس کی سنوائی نہیں ہو رہی ہم نے تککال اس کی سنوائی کرتے ہوئے اور اسے واہق سے اس کو وہاں تھانے بھیجوا رہے ہیں اور اس کی ریپورٹ درج کروائی اور اس کا شکریہ